دوستو گھر اور محلات پوری دنیا میں ہیں لیکن وہ گھر جو اللہ کا گھر ہے وہ اس پوری کائنات میں سب سے افضل اور خوبصورت ہے دنیا بر کے کروڑوں مسلمان روزانہ مساجد میں جا کر اللہ کے سامنے سجدہ آدھا کرتے ہیں مساجد چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں یا جیسی بھی ہوں سب برابر ہیں لیکن کچھ مساجد دنیا میں ایسی ہیں جن کا دیدار کرنا اور وہاں سجدہ آدھا کرنا ہر ایک مسلمان کا خواب ہے اسلام علیکم شان علی ٹی وی میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی دس سب سے خوبصورت رن مساجد کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کا دیدار کر کے اور جن کے بارے میں جان کر آپ کہیں گے اللہ اکبر وڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں تو اس وڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ ہماری اس محنت اور کاوش کا حصہ بن سکیں جزاک اللہ نمبر ٹین اسلامیک سینٹر مسجد انڈونیشیا دوستو اسلامیک سینٹر مسجد دنیا کی سب سے خوبصورت مساجد میں سے ایک ہے جسے بہت المتقین مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کہ انڈونیشیا کے شہر سامارنڈا میں واقع ہے یہ دنیا کی ایک خوبصورت مسجد ہونے کے ساتھ ساتھ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے جبکہ اس مسجد کو انڈونیشیا کی سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت مسجد ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے اسلامیک سینٹر مسجد کا کل رقبہ ترالیس ہزار پانچ سو اسکوائر میٹر ہے بلڈنگ ایریا سات ہزار ایک سو پندرہ سکوائر میٹر بیسمنٹ فلور ایریا دس ہزار دو سو پنتیس سکوائر میٹر جبکہ اس کی ہائٹ ننانوے میٹر ہے مینڈوم یعنی گمبت پر اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام مبارک لکھے ہوئے ہیں یہ مسجد سن دوہزار ایک میں بنائی گئی تھی اس مسجد کو اندر اور باہر سے انتہائی خوبصورت بنایا گیا ہے اسی وجہ سے یہ دنیا کی سب سے خوبصورت مساجد میں سے ایک ہے نمبر نائن کرسٹل مسجد ملائشیا دوستو اسٹیل گلاس اور کرسٹل کے پیور مٹیریل سے تیار کی گئی کرسٹل مسجد ایک انتہائی چمکدار اور خوبصورت مسجد ہے یہ ملائشیا کے شہر کولا ترنگانو میں واقع ہے اس مسجد کی تعمیر دوہزار چھے میں شروع ہوئی اور دوہزار آٹھ تک دو سال میں مکمل تیار کی گئی اس مسجد کو اسٹیل شیشے اور کرسٹل سے تیار کیا گیا ہے تب ہی اس کا نام کرسٹل مسجد رکھا گیا ہے دن کے وقت سورج کی روشنی میں یہ مسجد چمکتی ہے اور رات کے وقت رنگ برنگی روشنیاں نمودار ہوتی ہیں جو اس مسجد میں جڑے شیشے اور اسٹیل کو نمائع کرتی ہیں اس مسجد میں ٹوٹل نو گمبد ہیں مرکزی گمبد آٹھ چھوٹے گمبدوں سے ڈھکا ہوا ہے مسجد کے اطراف میں چار بڑے مینار ہیں تمام گمبد اور میناروں کے اوپر ایک اونچی چوٹی ہے جس پر کررا اور حلال سے بنا سرا ہے ملائشیا کی یہ کرسٹل مسجد انتہائی شاندار مسجد ہے اور دنیا کی سب سے ایک اپسرترین مساجد میں سے ایک ہے نمبر ایٹ سلطان سیفودین مسجد برونائی دوستو سلطان سیفودین مسجد دنیا کی سب سے ایک خوبصورت مساجد میں سے ایک ہے اس کا گولڈن اور وائٹ کلر ایک آلی شان محل جیسا منظر دیتا ہے یہ مسجد برونائی کے شہر بیندر شریب بگوان میں واقع ہے یہ خطہ ایشیا بحر القاہل کی خوبصورترین مساجد اور ملک کے معروف سیاتی مقامات میں سے ایک ہے یہ مسجد برونائی کی پہچان سمجھی جاتی ہے اس مسجد کی تعمیر انیس سو ترپن میں شروع کی گئی اور انیس سو اٹھاون میں تعمیر مکمل ہوئی یہ مسجد جدید اسلامی طرز تعمیر کا شاندار نمونہ سمجھی جاتی ہے جس پر اسلامی اور اطالوی طرز تعمیر کی چھاپ ہے یہ مسجد دریا برونائی کے کناروں پر واقع ایک مسنوی طالع پر تعمیر کی گئی سلطان سیفودین مسجد سنگ مرمر کے کناروں سنہرے گولڈن گمبدوں سہنوں اور سرسبز باغات پر مشتمل ہے مسجد کے مرکزی گمبد پر خالص سونے سے کام کیا گیا ہے مسجد باون میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور شہر کے کسی بھی حصے سے بہ آسانی دیکھی جا سکتی ہے دوستو ایران کے کم شہر سے چھے کلومیٹر کے فاصلے پر کاشان روٹ پر واقع گاؤں میں ایک عظیم الشان مسجد ہے جس کا نام مسجد جمکران ہے جو شیعہ مسلم نظریہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کے حکم سے تعمیر کی گئی شیعہ محدث مرزا حسین نوری نے ایک شخص بنام حسن بن مسلہ جمکرانی سے نکل کیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے مجھے جمکران نامی گاؤں میں مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا امام مہدی علیہ السلام شیعہ عقیدہ کے مطابق بارویں اور آخری امام ہیں مسجد جمکران شیعہ مسلمانوں کے ہاں مقدس مقام کی حیثیت رکھتی ہے یہ مسجد بہت قدیمی ہے جسے 373 حجری میں امام مہدی علیہ السلام کے حکم سے بنایا گیا موجودہ دور میں جمکران مسجد ایک عظیم الشان مسجد ہے جس پر کاشی کاری فریسکو اور سیکو کا فن دکھایا گیا ہے جبکہ مسجد کے میناروں اور گمبت پر سنگ مرمر اور فیروز سمت کئی قیمتی پتھر استعمال کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسجد انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتی ہے نمبر سکس بلو مسجد ترکی دوستو سلطان احمد مسجد المعروف بلو مسجد استمبول ترکی میں واقع ایک عالی شان مسجد ہے اس مسجد کو بیرونی دیواروں کے بلو کلر کے باعث بلو مسجد کے طور پر جانا جاتا ہے تعمیر کے وقت یہ ترکی کی واحد مسجد تھی جس کے چھے مینار تھے بلو مسجد کے مرکزی کمرے پر کئی گمبد ہیں جن کے درمیان میں مرکزی گمبد واقع ہے جس کا قطر 33 میٹر اور ہائٹ 43 میٹر ہے مسجد کے اندرونی حصے میں زیرین دیواروں پر ہاتھوں سے تیار کردہ 20 ہزار ٹائلیں لگائی گئی ہیں جو قدیمی شہر ازنیک میں تیار کی گئی تھی دیوار کے بالائی حصوں پر رنگ کیا گیا ہے مسجد میں شیشے کی دو سو سے زائد کھڑکیاں موجود ہیں مسجد کے اندر اپنے وقت کے عظیم خطات سید قاسم گباری نے قرآن مجید کی آیات کی خطاتی کی مسجد کے ہر مینار پر تین چھجے ہیں رات کے وقت رنگین بر کی روشنی اس عظیم مسجد کے جاہو جلال میں مزید اضافہ کرتی ہیں بلو مسجد دنیا کی خوبصورترین مسجدوں میں سے ایک ہے اور اس لسٹ میں چھٹے نمبر پر موجود ہے دوستو پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں قائم ایک عظیم الشان مسجد ہے جسے جنوبی اشیاء کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا عزاز حاصل ہے یہ عظیم مسجد اپنے انوکھے طرز تعمیر کے باعث تمام مسلم دنیا میں معروف ہے مسجد کا سنگ بنیاد سن 1976 کو رکھا گیا اور تکمیل 1987 میں یعنی 11 سال میں مکمل ہوئی فیصل مسجد کو پاکستان کی قومی مسجد کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اس مسجد پر تقریباً 120 ملین امریکی ڈالرز کا خرچہ آیا خوبصورت گمبت کے اطراف میں چار بڑے مینار اس مسجد کو اور خوبصورت بناتے ہیں گمبت کی ہونچائی 150 فٹے جبکہ میناروں کی ہونچائی 286 فٹ ہے اس مسجد پر سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے حکم سے اور سعودی حکومت کی مدد سے 10 لاکھ سعودی ریال کموبیش ایک کروڑ 20 لاکھ امریکی ڈالرز کا خرچہ کیا گیا تھا تب ہی اس مسجد کا نام فیصل مسجد رکھا گیا یہ مسجد بھی دنیا کی سب سے پیاری اور انوکھی مساجد میں سے ایک ہے اس لسٹ میں یہ مسجد پانچویں نمبر پر موجود ہے دوستو جامعہ مسجد شیخ زید المعروف شیخ زید گرین مسجد متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو زیبی میں واقع ہے ملک کی سب سے بڑی یہ مسجد روزانہ کی نماز کے لیے اہم عبادت کا ہے عید کی نماز کے دوران یہاں 41 ہزار سے زائد لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یہ مسجد متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر شیخ زید بن سلطان النیان کے حکم کی تعمیل ہے یہ متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی مسجد ہے چاروں کونوں پر کھڑے چار مینار 351 فٹ اونچے ہیں اور اس کے درمیان 84 چھوٹے بڑے گمبت ہیں جو ماربل سے تیار کیے گئے ہیں جبکہ مرکزی گمبت کی اونچائی 289 فٹ یعنی 85 میٹر ہے اس مسجد کے سہن کا رکبہ ایک لاکھ اسی ہزار مربع فٹ ہے جس میں سنگ مرمر اور پچی کاری کا کام نہایت خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے اس مسجد میں چالیس ہزار لوگ بہ آسانی نماز ادا کر سکتے ہیں سلطان کی قبر بھی مسجد کے آہاتے میں ہے دنیا کا سب سے بڑا کالین اسی مسجد میں بچھائے گیا ہے دنیا بر کے لاکھوں لوگ اس مسجد کی کمال تعمیراتی فنکاری اور ماہرانہ کام کو دیکھنے آتے رہتے ہیں شیخ زید گرین مسجد بھی دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت مساجد میں سے ایک ہے دوستو کل شریف مسجد روس کے علاقے تاتارستان کے دارالحکومت شہر کازان میں واقع ایک انتہائی خوبصورت اور شاندار مسجد ہے جو روس کی سب سے بڑی مسجد ہے جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ یورپ کی بھی سب سے بڑی مسجد ہے یہ مسجد سولویں صدی میں کازان میں تعمیر کی گئی سن پندرہ سو باون میں سکوتے کازان کے بعد روسیوں نے اس مسجد کو شہید کر دیا تھا سن انیس سو چانوے میں اس مسجد کی دوبارہ تعمیر کا آگاز ہوا جو جدید طرز تعمیر کی حامل ہے کل شریف مسجد کے دوبارہ تیار ہونے کے بعد اس کا افتتہ چوبیس جولائے دوہزار پانچ کو ہوا اس مسجد میں فیروزی رنگ کا ایک گمبد اور اطراف میں چار بڑے اور دو چھوٹے مینار ہیں گمبد کی انچائی پینتیس میٹر ہے جبکہ میناروں کی انچائی اٹھاون میٹر ہے اس مسجد میں تقریباً چھ ہزار نمازیوں کے نماز ادا کرنے کی جگہ ہے اس مسجد کے اندرونی حصے میں کاشی کاری فریسکو اور تاتار کے ماہروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے جبکہ مسجد کے اندر شاندار جومر بھی لگے ہوئے ہیں مسجد کے بیرونی حصے میں فیروزی اور وائٹ کلر کے سنگے مرمر ٹائل ماربل استعمال کیے گئے ہیں جو اس مسجد کو اور زیادہ شاندار اور خوبصورت بناتے ہیں دوستو مسجد نبوی سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں قائم اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے مسجد الحرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد مسجد نبوی کی تعمیر کا آگاز اٹھارہ رب الاول سن ایک ہجری کو ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراں بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تعمیر میں بھرپور شرکت کرتے رہے مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے جبکہ چھت درکت کی لکڑیوں سے بنائی گئی تھی مسجد نبوی جس جگہ قائم کی گئی وہ دراصل دو یتیموں کی زمین تھی وہ دونوں اس زمین کو حدیعے کے طور پر اسلام کی خاطر دینا چاہتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس دینار کیمت دے کر ان سے یہ زمین خرید لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی جبکہ کئی مسلم حکمرانوں نے اس میں توسیع اور تزین و آرائش کا کام کیا گمبدِ خضراء کو مسجد نبوی میں امتیازی خصوصیت حاصل ہے جس کے نیچے سردارِ انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ اور صحابہ اکرام کی تربتیں موجود ہیں مسجد کے درمیان میں امارت کا اہم ترین حصہ جہاں ہر وقت ظاہرین کی بڑی تعداد موجود رہتی ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں مانگی جانے والی ہر دعا مقبول ہوتی ہے سعودی عرب کے قیام کے بعد مسجد نبوی میں کئی مرتبہ توسی ہوئی لیکن شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد نبوی کی توسی میں عظیم ترین منصوبہ تشکیل دیا گیا مسجد نبوی دنیا کی سب سے عظیم ترین اور خوبصورت ترین مسجدوں میں دوسرے نمبر پر ہے دوستو مسجد الحرام سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں واقع ہے جو سطح سمندر سے تین سو تیس میٹر کی بلندی پر واقع ہے مسجد الحرام کی تعمیر کا آگاز حضرت عبرائیم علیہ السلام اور حضرت اسمائل علیہ السلام کے دور میں ہوا مسجد الحرام کے درمیان بیت اللہ یعنی کھانا کعبہ واقع ہے جس کی طرف رخ کر کے دنیا بھر کے مسلمان دن میں پانچ مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں بیرونی اور اندرونی مقام عبادات کو ملا کر مسجد کا کل رکبہ چالیس لاکھ آٹھ ہزار بیس مربع میٹر ہے اور حج کے دوران میں اس میں چالیس لاکھ بیس ہزار افراد بہ آسانی سما سکتے ہیں اس مسجد کے اطراف میں ٹوٹل نو مینار ہیں اور ہر مینار کی اونچائی نواسی میٹر ہے اس مسجد کے ٹوٹل اناسی دروازے ہیں جنہیں عربی زبان میں باب کہتے ہیں مسجد کے بیچوں بیچ اللہ کا گھر یعنی کھانا کعبہ ہے جس کی اونچائی چودہ میٹر ہے کھانا کعبہ کی مقدس ترین امارت پر بلیک کلر کی چادر یعنی گلاف کعبہ چڑھایا جاتا ہے جس پر مختلف قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں جو مسجد الحرام اور کھانا کعبہ کو اور زیادہ نورانی اور خوبصورت بناتی ہیں مسجد الحرام دنیا کی سب سے خوبصورت اور بڑی مسجد ہے دوستو صاحب حیثیت مسلمانوں پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اور اس کی آل کے صدقے آپ کو آپ کی پوری فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو حج کرنا نصیب اتا فرمائے سم آمین